السلام علیکم جی کیا اللہم امید کرتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں اس میں آپ کی جو قویسٹنز ہیں ان قویسٹنز کی آنسر دیے جائیں گے اور کوشش کروں گا کہ جتنے بھی آپ کی قویسٹنز ہیں ان سب کی آنسر دوں اوریڈی میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوں گے آپ کا جو آج کی ویڈا ہے اس کا جو پروسیجر ہے وہ سٹارڈ نہیں ہوگا تو کافی سارے دوستوں نے مجھے ای میلز کیے ہیں کہ انہوں نے جرمن کورس بھی ون مکمل کیا ہوا ہے باٹ ان کا بھی تک سائٹفٹیک نہیں مل رہا تو سائٹفٹیک نہیں مل رہا تو وہ جو ان کے کہلے آپ کے ایک شیٹ ہوتی ہے کہ اس نے پاس کر لیا ہے فار اگزمبل وہ بھیج رہے ہیں تو اس سے کام نہیں چلے گا سر آپ لوگوں کا جب تک اریجنل بی ون کا سائٹفٹیک نہیں ہوگا جس بھی آپ نے ادارے سے جرمن لینگویج سیکھی ہے تب تک آپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن آگے نہیں بڑھ سکتی اس کے بعد جو باقی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی وہ بھی بہت ضروری ہیں وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب تک آپ کی جرمن لینگویج مکمل نہیں ہو جاتی بی ون تک آپ کو سائٹفٹیک نہیں مل جاتا تب تک جو ڈاکومنٹس ہیں جن کے فار اگزمبل ڈیٹ ہوتی ہے کم جیسے پولیس رپورٹ ہو گئی یہ اور باقی ڈاکومنٹس جو ہیں جن کے فار اگزمبل شہ ماہ تک یا دو ماہ تک یا دو ماہ تک یا تین ماہ تک ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ آپ نہ اپلائی کریں نہ بنوائیں کیونکہ زیاری سے بعد آپ خرچہ کریں گے اور آپ بی ون جو ہے وہ سائٹفٹیک نہیں ہوگا تو تب تک جب تک فار اگزمبل آپ کو بی ون سائٹفٹیک ملتا ہے تب تک وہ ڈاکومنٹس آپ کے ایکسپائر ہو جائیں گے اس کے بعد باقی جو لوگوں نے کوئسن پوچھا ہے کہ جی ان کے پاس سکلز ہیں فار اگزمبل ایسی ٹیکنیشن کا کام الیکٹریشن کا باقی کام تو بھائی میرے آج آپ کو دو باتیں میں تین باتیں کلیر کرتا ہوں کہ جرمن میں سکلز ورکر کی ضرورت ہے پٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے بھی فار اگزمبل کسی الیکٹریشن کے ساتھ دو چار ماہ لگائے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے سکلڈ ورکر ہیں آپ کو کام تو پتا ہے آپ کو کام تو آتا ہوگا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کام نہیں آتا آپ کو کام تو آتا ہوگا پٹ جرمن میں ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں ان کی جو ہے ویلیو ہے خالی اگر آپ اپنے سی وی میں ایکسپلین کریں گے کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر آپ نے سی وی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک سکلڈ ورکر ہیں فار اگزمبل آپ نے الیکٹریشن کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے کسی ادارے سے جس کنٹری سے بھی آپ ہیں وہ جو ڈپلومہ ہے وہ چاہیے چاہیے آپ نے وہ کسی بھی فیلڈ میں کیا ہوگا وہ ڈپلومہ چاہیے اور اس کے بعد اس ڈپلومے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ بھی چاہیے اس کے بعد یہ باتیں تو ہو گئی اس کے بعد مین جو مسئلہ ہے وہ ہے لینگویج اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی آپ کے پاس بیون کا سارٹیف ٹیک نہیں ہے تو یہ مسئلہ جو ہے ایک طرح آپ کہہ لے کہ نامومکنسی بات ہے تو یہ باتیں جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ جرمن میں سکلڈ ورکر کی ضرورت ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے باقی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا ہر جگہ سے آپ کو یوٹیو پہ ویڈیو تو مل جاتی ہوں گی اس میں لوگ یہ بتاتے ہیں جی ہو چلو جی جرمن فنلینڈ کینیڈا ڈینمار انگلینڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے آپ اپلائی کریں پر آپ کو جو اگلی اور جو مین بات ہے وہ کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ اپلائی تو کریں پر اس کے لئے آپ کو کیا کہا چاہیے ہوگا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں آپ کو اے ٹو زیڈ میں نے ایکسپلین کیا ہے اور آگے بھی کروں گا کہ کیا ہوتا ہے سکیلڈ ورکر کا مجلب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جی ہائیری ہائیری جو سکیلڈ ورکرز ہوتے ہیں فار اگرلی ڈاکٹر ہوگے انجینئرز ہوگے آئی ٹی کی کوئی فیلڈ ہوگی جنہوں نے اپنے فار اگرلی یونیورسٹیز سے یا کسی بھی ادارے سے انہوں نے آئی ٹی کے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں اور اپنی فیلڈ میں وہ آئیری کام کر چکے ہیں وہ ہوتے ہیں ہائیری سکیلڈ ورکر ان کو لینگویج کا بھی اتنا ایشو نہیں ہوتا فار اگر ایک ڈاکٹر ہے ظاہری سی بات ہے اس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے اور وہ آئیری جو ہے اپنا کسی ہوسپیٹل میں یا کسی بھی جگہ پہ وہ اپنا کلینک وغیرہ چلا رہا ہے وہ آئیری ڈاکٹر ہے اس کے پاس یہ سکیل ہے ظاہری سی بات ہے اگر وہ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے تو اس کو انگلیش بھی آتی ہوگی تو اگر ایک ڈاکٹر ہے اس کے پاس ایکسپیرینس ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے تو اس کے لیے تو ایشو نہیں ہے لینگویج کا کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس نے ہوسپیٹل میں کام کرنا ہے وہاں پہ اس کو یہ فیسلٹی آرام سے مل جاتی ہے کہ وہ کمیونکیٹ کر سکتا ہے انگلیش میں تو مسئلہ کیا ہے اس کے بعد جی لوگ جو اس کو سوڑا سا نیچے آجیں کہ سکیلڈ ورکر کی فارم ٹو آپ کہہ لیں سکیلڈ ورکر کی فارم ٹو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کسی بھی ادارے سے وہ چاہے جس کنٹری سے بھی ہیں انہوں نے کوئی بھی جو ہے فیلڈ ٹیکنیکل اس میں انہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے فارکزیمپل الیکٹریشن ہیں آٹوم میکینک ہیں یا کوئی اور وہ جو ادارہ ہے وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے ادارہ فارکزیمپل گورنمنٹ کا رجسٹرڈ ادارہ ہونا چاہیے پرائیویٹ نہیں کیسے کہیں سے بھی آپ چھ ماہ کا کوئی ڈپلومہ کر کے تو آپ کہیں کہ جی میرے پاس یہ سکیل ہے یہ نہیں مانتے آپ کے پاس کسی بھی گورنمنٹ کے کہہ لیں کہ رجسٹرڈ ادارے سے آپ کے پاس پلس ڈپلومہ ہونا چاہیے جس فیلڈ میں بھی آپ نے کیا ہوا ہے وہ ڈپلومہ اور اس کے ساتھ پلس آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر آپ ڈپلومہ کر کے سیدھا بولیں کہ جی میرے پاس ڈپلومہ ہے تو میں ویزا پلائی کر سکتا ہوں تو میں آ جاؤں گا تو یہ نہیں ہو سکتا ڈپلومہ کریں اس کے ساتھ جو آپ کا کام ہے اس کو بھی ساتھ میں جاری رکھیں اور لینگویج سیکھیں لینگویج بی ون تک آپ نے سیکھنی ہی سیکھنی ہے یہ چیزیں ہو گئی اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں جی جو آس بلوم یا یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ سب سے ایزیسٹ وی جو ہے وہ کیا ہے آپ ایڈوکیٹڈ بھی نہیں ہیں آپ کے پاس کچھ سکیل بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ اتنا پڑے لکھے بھی نہیں ہیں تو پھر کیسے آپ آ سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ سب سے پہلے بی ون لینگویج سیکھیں اس باقی چیزیں بھول جائیں کہ آپ کے پاس کوئی سکیل ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ یہ بھول جائیں کہ آپ ایڈوکیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں آپ بی ون لینگویج سیکھیں لینگویج کوئی بھی بندہ جو ہے جس کو الگ بھی آتی ہے یا تھوڑا بہت وہ جانتا ہے یا اے بی سی آتی ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے وہ سیکھ سکتا ہے لینگویج سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جائے آپ پڑھے لکے ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بیسک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لینگویج سیکھنی ہے لینگویج سیکھنے کے بعد جب آپ کے پاس بی ون کا سارٹیفٹیک آ جائے گا تو آپ نے اپنے جو پاس بورڈ وغیرہ ہے آئی ڈی کارڈ ہے اس کے بعد آپ کے سکول اگر آپ نے کہاں تک سکول کیا ہوا ہے آپ نے کیا 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 کام کی ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ایکسپلین کرنی ہے اپنی ہوبیز وغیرہ یہ ساری یہ ڈاکومنٹس اس کے بعد آپ نے اپنا کریکٹر سیٹیفٹیک جو پولیس کا بنتا ہے وہ بنوانا ہے کہ آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ یا ایکٹیویٹی نہیں ہے وہ یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس آ جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے کونٹریکٹ آوس بلڈوں جس کو بولتے ہیں اس کو ٹریننگ کا ویزا بولتے ہیں وہ دلواؤں گا تو اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو جس فیلڈ میں بھی آپ آنا چاہتے ہیں میرے بھائی میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی پسیفک یا کوئی سڈن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس بھی چیز میں آپ کا شوق ہے جس چیز میں بھی آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں وہ جرمنی میں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوسٹن جو ہے بیمانی ہے کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ جب ریڈی ہو جائیں گے پھر آپ کا جو ہے بیسی کی اپوائنٹ وہاں پہ جانا آپ کے پاس جو آپ کی سی وی ہوگی وہ ہوگی یہ ساری چیزیں جب آپ سب میٹ کروائیں گے وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلوائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کا فردر ویزا ایشو کا پروسیجر ہے وہ سٹارڈ ہوگا تو جب اب یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں آکے آپ زیرو سے سٹارڈ کریں گے کوئی بھی سکیلڈ آپ نے لینی ہے تو زیرو سے سٹارڈ کریں گے اس میں آپ کو سکول جانا پڑے گا تین ماں آپ کو کام کرنا پڑے گا یہ ہر جو صوبہ ہے ہر جو سٹیٹ ہے اس کا اپنا حساب کتاب ہے یا جو آپ کنٹریکٹر ہوگا جس نے آپ کو بلایا ہوگا جو کمپنی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کب 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 آپ کو سکول پیج رکھنا ہے کب 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 آپ کام لکھو ویڈیو دیکھ لیں آپ جو مرضی کر لیں اگر اس جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو مجھے بھی گائیڈ کریں آپ ویڈیو بنا کے وہ مجھے لنک سینڈ کریں کہ یہ حل ہے تو میں پھر جو ہے آپ کو کہہ لیں کہ اپریشیٹ کروں گا کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ کوئی بھی یو بی پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ لوگ جو یہ ویڈیوز بناتے ہیں وہ نہ تو اس جگہ پہ موجود ہیں جس جگہ پہ میں موجود سے بھی کہہ لیں گمراہ کرنے کے لیے اپنا مال چمکانے کے لیے آپ کو یہ کر لیں وہ کر لیں یہ ہو گیا دو سال میں ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے جرمنی میں یہ طریقہ کار ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اگر تو یا آپ کہہ لیں کہ یورپ میں جا کام کرنے کا جنوری میں تو تب ہی پورا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کی سمجھ آپ کو آگئی ہوگی آپ کلیر ہوگئے ہوں گے کہ کیسے کیا جو ہے رہنمائی اور ہیلپ ہو سکے تو باقی میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا جو بھی میرا بھائی ویڈیو دیکھتا ہے پلیز ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کو ایک تو انفارمیشن سے ہی ملے گی اور اس کے بعد جو آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کی بھی ہیلپ ہوگی کیونکہ اس کا واش ٹائم ہے وہ بھی پورا ہوگا جب اس کا واش ٹائم پورا ہوگا تو پھر کہہ لیں کہ جیسے میں آپ کو موٹیو کر رہا ہوں ہوں ویڈیو بنا کے آپ یہ کریں یہ کریں اسی طرح جب میرے چینل کا واش ٹائم ہوگا تو میں آپ سے موٹیو ہو کے مزید ویڈیو بناؤں گا اگر تو آپ ویڈیو دیکھیں آگے کر دیکھتے ہیں کچھ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں بس یہ ہے وہ ہے ایسے کر کے آپ کرتے رہیں گے تو جو ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہے وہ بھی دیموٹیو ہوگا اور آپ دنو دنو ہوگا دنو أح Leon بچے کہ کہ aż ery رہن گا رہن بچے بچے موسیقی